Do you think کہ سائم ایوب as an opener justified ہے؟ اگر آپ کے پاس چوئیس ہوتی تو کیا آپ آزم خان کو ہی سیلیکٹ کرتے یا پھر محمد حارس کو چانس دیتے ہیں؟ شاداب خان کو ابھی بھی اور چانس دیا جانا چاہیے یا پھر ان کی جگہ فائنلی عبرار احمد کو کھلانا چاہیے؟ پاکستان کے پاس اس ٹائم 145 پلس بال کرنے والے پانچ لیتھل ترین بالرز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم This is me اسماعیل قاسم and you are watching the bloot road This video is for the cricket fans of Pakistan 2014 T20 World Cup کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اور پوری دنیا کے اندر excitement levels جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس چوئیس ہوتی تو آپ لوگ کیا decision making کرتے ہیں؟ نمبر ون سب سے پہلے تو آتا ہے opening slot Do you think کہ سائم ایوب as an opener justified ہے؟ کہ آپ تک کیوں کی performance سے آپ satisfied ہیں؟ یا پھر آپ کے خیال میں اسمان کو چانس ملنا چاہیے؟ question number two would be about آزم خان کیا ان کی fitness کو لے کر جو ساری reservations تھی وہ justified تھی اور پھر آزم خان نے جو آئرلینڈ کے اگینسٹ آخری دو اننگز خیلی اس کے بعد ان کی performance جو ہے یا ان کی جو ٹیم میں جگہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کو ہی ہونا چاہیے سوال اس وجہ سے اٹھرا ہے بکاوز محمد حارس کو ہم نے سکوارٹ سے باہر کیا اور ان کی جگہ آزم خان کو لے کے آئے ہیں تو اگر آپ کے پاس choice ہوتی تو کیا آپ آزم خان کو ہی select کرتے ہیں؟ جو اگلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ spinners کو لے کر ہے do you think کہ شاداب خان کو ابھی بھی اور chance دیا جانا چاہیے؟ یا پھر ان کی جگہ finally عبرار احمد کو کھلانا چاہیے؟ ساتھ یاد کریں یہاں پہ پاکستان کے fast balling combination اور choices ہمارے پاس ہیں imagine پاکستان کے پاس اس time one forty five plus ball کرنے والے پانچ lethal ترین ballers موجود ہیں لیکن choice یہ ہے ایک یہاں پہ problem یہ ہے کہ ان میں سے کھلانا کس کو ہے آپ شاہین شاہ افریدی کی بات کریں محمد عامر کی بات کریں نسیم شاہ کی بات کریں حارس روف کی بات کریں عمر گل کے بھانجے جو ہیں اب باس افریدی ان کی بات کریں ہم اس میں سے کھلائیں گے کیا combination کیا ہوگی؟ کیا آپ دو lefties کھلائیں گے ساتھ ایک right tram کھلائیں گے یا شاہین اور عامر میں سے ایک کو کھلائیں گے حارس اور نسیم میں سے ایک کھلائیں گے اب باس افریدی کو کھلائیں گے ساتھ دو spinners کے ساتھ جاتے ہیں یا ایک spinner لے کے جائیں گے اور ایک allrounder لے کے جائیں گے مطبع یہ بڑی interesting قسم کی پاکستان کے پاس choices موجود ہیں جس میں سے selection جو ہے وہ بڑی tricky ہوگی کہ آپ کس کو کھلا رہے ہیں کیونکہ حارس کا جو comeback ہوا ہے وہ تو مطبع match winning کی تھا as always وہ پہلے over میں ان کو مار پڑی لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ کہ اس طرح باقی کے 3 overs کے اندر انہیں comeback کیا but then again جو US کی وکٹے ہیں جو western ڈیس کی Caribbean کی وکٹے ہیں وہاں پہ نسیم شاہ کو بھی وہاں سے بہت زیادہ edge ملے کا chance ملے کا شاہین تو obviously world class baller ہے اسی کے اندر جب آپ add کرتے ہیں دو آپ کے پاس off spinners بھی موجود ہیں جو کہ batting all rounders ہیں افتخار احمد اور سائم ایوب not sure کہ بابر ان کو utilize کیوں نہیں کرے تو پاکستان کی جب آپ bowling department کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اچھا خاصا comprehensive ہے and we have got it covered strongly choices ہیں کہ کس کو کھلائیں گے تو اگر آپ کے پاس choice ہو پاکستان کے bowling unit کو finalize کرنے گی تو آپ کے لیے first choice ballers کون سے ہوں گے اور افتخار سائم ایوب امار شادہ ببرار ان میں سے آپ کس کو کس طرح سے utilize کریں گے last but not the least پاکستان کے betting order کو لے کے بہت زیادہ debate رہی ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس opportunity ہو تو آپ لوگ کیا betting order finalized کرتے کیا سائم کے ساتھ بابر کو open کروانا ون ڈاؤن رزوان کو لانا یا سائم کے ساتھ رزوان کو open کرنا پھر ون ڈاؤن بابر کا آنا نمبر چار پہ آپ کے پاس آ جائیں گے فخر اور آگے پورا بیٹنگ لائن اپ چلتا ہے کیا یہی رہے یا پھر on the other hand رزوان اور بابر ہی open کریں اور ون ڈاؤن جو ہے وہ سائم یا اسمان سے کوئی کھیلے پخر آئے آگے اور اس کے بعد پھر جو اگلا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کیا افتخار تھوڑا نیچے لیٹ تو نہیں آرہے کیا افتخار کو نمبر پانچ پہ ہونا چاہیے اور شاداب اور آزم کو پھر آنا چاہیے یا پھر افتخار کی پوزیشن جو ہے وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ اب تک افتخار نے جتنے بھی انٹرناشنل میچز کھیل لیے ہیں شاید ان کی پرفارمنس ویسی نہیں رہی ہے اور اس کے بارے میں جو ان کو ڈیفنس دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بالز نہیں ملتی تو اگر ان کو زیادہ بالز دینی ہیں زیادہ ٹائم دینا ہے تو پھر ان کو اوپر کے نمبر پر باری کیوں نہیں کروا دی جاتی جو کہ آپ لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے بیکاس بینگ کرکٹ فانز یہ آپ لوگوں کے پاس بھی رائٹ آتا ہے کہ آپ اپنی چوئس سے بھی ہمیں آگاہ کریں اور لاسٹی اگر آپ کی اپنی چوئس ہو تو آپ کی پلائنگ 11 کیا ہوگی فائنلی اگر اگر کوئی چینجز آپ لوگ کروانا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے پاکستان اور انڈیا کیم آج کو لے کے کتنا ایکسائیٹڈ ہیں دو لیٹس نو دو کامنٹ سیکششن اگر آپ پاکستان فیوچر اور پاکستان's پروسپیکٹ لیٹس نو دو لیٹس نو سمائل کارسن سنگاو دو لیٹس نو اللہ حافظ